اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد شہید قاسم سلیمانی کی پوری زندگی جان ساری مسلسل کوشش اور سبر و استقامت پر قائم تھی اطلال سستانی آپ کی شہادت پر تازیتی پیغام میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئی فرماتے ہیں عظیم المرتبت سردار حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کے خبر باعث افسوس ہے عراق میں دائش سے جنگ کے دوران مرہم کا انوکھا کردار اور اس سلسلے میں انہوں نے جو زہمتیں برداشت کی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں قاسم سلیمانی کی زندگی کے اہم پہلو ازاداروں کی خدمت قاسم سلیمانی کے دل میں امام حسین علیہ السلام سے محبت کا موجہ مارتا ہوا سمندر تھا آپ مجلس اعظام مسلسل روتے تھے ازاداروں کی خدمت باعث فخر سمجھتے تھے سادیگی سردار قاسم سلیمانی کی زندگی نہایت سادہ تھی آپ فوج کے آلہ کمانڈر ہونے کے باوجود بہت سادہ سے زندگی گزارتے تھے والدین کا احترام قاسم سلیمانی اپنے والدین کا بہت احترام کرتے تھے آپ جب بھی کرمان جاتے تھے اپنے والدین سے ملاقات کرنے ضرور جائے کرتے تھے آپ شہدہ کے گھر جاتے ان کے بچوں کے ساتھ وقت بیتاتے تھے اور ان کے سرو پر دستے شفقت پھیرتے تھے سلی ارحم اپنے تمام مصروفیات کے باوجود قاسم سلیمانی سلی ارحم کو بہت اہمیت دیتے تھے یہاں تک کہ آپ اپنے دور کے رشدار سے بھی وقتاں فوقتاں ملنے جائے کرتے تھے مشکلات پر صبر چالیس سال سے زیادہ قاسم سلیمانی فوج میں تھے اس راہ میں انہوں نے بہت سے مشکلات کا سامنہ کیا گھر والوں کی دوری ایران اراک کے جنگ میں ہاتھ کا مجروح ہو جانا ان سب کے باوجود آپ کے جذبے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے شجاعت اپنی عمر کا آدھے سے زیادہ حصہ میدان جنگ میں گزار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے علاوہ بہت شجاعت اور حمد کی ضرورت ہے آپ کی شجاعت کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ نے اراک اور شام کے بدن سے دائش جیسے ناسور کو اکھار بھیگا توازو اور انکساری مومن کی ایک اہم علامت توازو انکساری ہے مومن کبھی غرور نہیں کرتا چاہے اسے کتنا ہی بڑا عہدہ دے دیا جائے قاسم سلیمانی بھی اپنی زندگی میں بہت متوازے تھے ولایت فقی کے تابع قاسم سلیمانی اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ولایت فقی کے سخت پیرو اور مدافع تھے بے شک قاسم سلیمانی عظیم ہستی تھے اور عالم اسلام ان کی خدمت کو فراموش نہیں کر سکتا ان کی شہادت سے نہ صرف ایران بلکہ ہندوستان پاکستان اور تمام مومنین بھی غمزدہ اور عشقبار ہیں خدا شہید کے دریات کو بلند کریں آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ